ہیلو دوستو ویلکم ٹو سیبر ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجاز ہے اور فرینڈز ہارٹ پیٹ کی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے اور مظلوہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ جاننا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے بہت سارے دوستوں کے ابھی تک مجھے کالز آ رہی ہیں بہت سارے دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں میں کمنٹس دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پر اور ایون واتس اپ اور ٹیلیگرام پر تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو وہ دوست دیکھ لیں یا اس سے پہلے دو تین ویڈیوز میں نے بنائے وہ بھی آپ دیکھ لیں دوستوں میں نے اپنی شیبہ انو کی ڈیفرنٹ دو تین ویڈیوز میں بھی ہارٹ پیٹ کے بارے میں جو ہے وہ آپ تک انفرمیشن پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی ہر وقت آن لائن نہیں ہوتا تو چیزیں میس ضرور ہو جاتی ہیں تو سگنیفیکنٹ پرگریس کوئی ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے یہ جاننے کی یہاں پر کوشش کرتے ہیں اس پہ ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے میں نے اس کو جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے پہلے پڑھ کر پھر میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے ہی نہیں پڑھ رہا تو یہاں پر دوستو یہ بات ہے کہ بھئی آپ کی مہربانی آپ نے ہمارے جو ہے وہ اس پورے سین کا دو ہفتے تک جو ہے وہ ویٹ کیا ہے اور مور دن ٹو ویکس ہو چکے ہیں ایوین ٹھیک ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہفتے آپ نے ویٹ کیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہمارے ساتھ کچھ ریگولیشن کے پرابلم ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے پوری ٹیم کو جو ہے وہ پریشان کیا گیا تھا یا یہ کہ گرفتار کر دیا گیا تھا ریویل انہوں نے یہ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھا کہ تو ان کے ایک میمبر نے کیا کیا تھا کہ گیمنگ کے ایک ایسے پروجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا جس کا پوری ٹیم کو نہیں تھا پتا اکارڈنگ ٹو دیم ٹھیک ہے اور وہ مطلب فراڈ کر گیا اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہارٹ بیٹ پر لسٹ ہوا تھا آفٹر ریسیونگ کیس ریپورٹس فرام یوزرز ان سرٹن کنٹری لا انفرمنس آتھارٹیز سٹارٹڈ انویسٹیگیٹنگ دی گیم فائر پروجیکٹ دیورنگ دی انویسٹیگیشن دا لا انفرمنس دیپارمنٹ فاؤنڈ ایٹ اگائے ہو پلیڈ کی رول ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر یہ سین جو ہے وہ ہوا اور انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ فراڈ کیا اس کے بعد وہاں پر انویسٹیگیشن سرو ہوئی تو اس کے جو ہے وہ انڈر ہارٹ بیٹ پر ہارٹ بیٹ بھی آ گیا ٹھیک ہے لیکن اب یہ ہے کہ ان کی جو میمبر گرفتار تھے یا بلد تھانے میں گئے ہوئے تھے جو بھی تھا وہاں سے وہ واپس گھر لوٹ آئے ہیں ان کا ایسا کہنا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو مین ملبہیڈ ہیں اس کے اکاؤنٹ وغیرہ ابھی تک فریز ہیں ڈیفرنٹ اور ایکسینجز پر ان کے پیسے رکھے ہوئے تھے صرف آٹ بیٹ پر نہیں اور یہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ایسی بات ہے ضرور ایسا کرتے ہوں گے لیکن وہ ابھی تک فریز ہیں تو پیسہ وہاں پر بہت زیادہ ہے وہ جب تک انفریز نہیں ہوتا تب تک ہمارے ساتھ پرابلم ہے ٹھیک ہے تو یہ جب ہو جائے اور پھر وہ پیسے جو کہ یہاں پر ہارٹ بیٹ پر پڑے ہوئے ان کو ان فنڈز کو بھی کمپلیٹلی آہ انفریز کر دیا جائے گورنمنٹ کی جانب سے اس کے بعد ہم ڈیپوزیٹ یا ویڈرال وغیرہ جو ہے وہ آپ کا کھول سکتے ہیں ویڈرال کھول سکتے ہیں تاکہ آپ یہاں سے پیسے نکال پائیں ایک چیز ہے تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ٹائم نہیں دے سکتے کہ کب یہ سارا سین جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگریس چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے کیس ہوا کیس کو ہم نے فیس کیا لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے پھر ان کو واپس گھر ریج دیا گیا ہے اب ہم ویڈ کریں گے کہ کب جو ہے وہ ہمارا ایکسچینج کھلتا ہے ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کب انفریز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ جا وہ اپنا اناؤسمنٹ کریں گے لیکن وی آر کرنٹلی ورکنگ آن ڈا فالوئنگ یہ بڑی یہاں پر جو ہے نا وہ امپارٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہاٹ پیٹ is currently looking for opportunities for merger ٹھیک ہے تو کسی اور ایکسچینج کے ساتھ merger کا بھی یہ سوچ رہے لیکن اس کے لیے انہوں نے جو رکھا ہے سسٹم مطلب یہ اس کے لون بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے ایکوزیشنز بھی کر سکتے ہیں جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گارنٹی یہ دینی چاہیے جو بھی ایکسچینج ہمارے ساتھ اس طرح سے کولیبریٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ ہنڈریٹ پرسنٹ شورٹی دے گی کہ جتنے بھی فنڈز ہمارے یوزرز کے وہاں پر رکھے ہوئے وہ وہاں سے ریڈیم کر پائیں گے نکال پائیں گے ٹھیک ہے یہ شورٹی ان کو چاہیے تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایکسچینج ان میں انٹریسٹڈ ہوگی تو وہ کر سکتی ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے یا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایکسچینج کہے کہ بھئیہ ہنڈر پرسنٹ ہم نہیں کر سکتے ففٹی پرسنٹ کر سکتے ہیں تو کیا یہ ففٹی پرسنٹ پر راضی ہو جائیں گے اور ہمارے جو فنڈز ہیں کیا وہ ففٹی پرسنٹ ہمارے پاس پہنچیں گے آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہونا چاہیے لیکن دے پوسیبیلیٹیز آرہی ہے کیونکہ یہ انٹرنیٹ کا گیم ہے وہاں پر ہوتی ہے ہم تو اب چائنا جا کر ان سے لڑنے سے رہے بہت نہیں کونے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے we are making inventory of all assets on hotbit and discussing several plans to reopen the platform the most conservative estimation is that we can guarantee that user can start withdrawing unaffected assets within two weeks تو یہ جو unaffected assets ہیں وہ two weeks کے اندر اندر ملکہ withdraw کر پائیں گے اب یہ i don't know کہ کھلنے کے بعد two weeks لیں گے یا ملکہ two weeks کے بعد ہی کھلنے والی ہے کیونکہ اس میں یہ ابھی تک کلیر نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی list بنا رہے ہیں کہ کس کے کتنے کہاں پر پیسے ویسے پڑے ہوئے یہ سارا سین ہے ٹھیک ہے guarantee ملکہ دے رہے ہیں is that we guarantee that users can start withdrawing unaffected assets within two weeks مطلب جب یہ کھل جائے گا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ two weeks کے بعد ہم اپنے جو assets ہیں وہ withdraw کر پائیں گے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ضائع سی باتیں اپنی exchange کو بچانے کے لیے یہ ایسا کریں گے سب کو یہ at a time withdraw نہیں دیں گے کسی کو بولیں گے کہ آپ کے پاس 24 آور ہیں اس طرح سے کر کے یہ اپنا سسٹم چلانے کی کوشش کریں گے we are conducting various internal reviews and eliminate hidden dangers as much as possible and a wide similar issues in future تو یہ اس پر بھی کام کر رہے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو 2022 is an unusual year everyone seems to be recalling the grand feast that has just ended تو یہ 2022 کو کوسنا ایک الگ بات ہے کہ بھئیہ یہ کو گیا وہ ہو گیا تو ان کے ساتھ بھی ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوا سب کے ساتھ ہوا ہے پوری کرپٹو مارکٹ یہاں پر 2022 میں ڈپ بار گئی ہے ڈپ وہ ہو گئی ہے اور مطلب not only کرپٹو مارکٹ لیکن جو ہے وہ پوری financial markets دنیا کی حالت جو ہے وہ بہت even خراب ہے امریکہ کی حالت خراب ہے انڈیا کی حالت خراب ہے پاکستان کی حالت خراب ہے میری حالت خراب ہے آپ کی حالت خراب ہے تو اس خراب حالت سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ prayers کی میں آپ سے امید کرتا ہوں i hope دوستو ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا جتنی بھی information آپ کو میں نے یہاں پر دی ہے ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہے تو like کر دی جیگہ comment کرنا اور channel کو subscribe کرنا ملتے ہیں next video